this is circular motion motion in a circular circular motion یہ ہے کیا اس سے پہلے اس لیول میں ہم دو قسم کی موشن پڑھ چکے ہیں ریکٹی لینئر یا لینئر بلکل سٹریٹ لائن کے اندر موشن جو ہے چیز اوپر سے سیدھی فال کر لئی ہے ٹھیک ہے یہ ہلکہ سام پرجیکٹائل موشن بھی پڑھتے تھے لیکن یہ پیرابولک پاتھ ہوتا ہے سرکولر پاتھ نہیں ہوتا سرکولر پاتھ کے علیہ در پیرابولک پاتھ ہے یہ والا ٹھیک ہے اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا ویو موشن یہ ویو ہم نے صرف لینئر لیکٹی لینئر اور ویو موشن ہلکی سے ہم نے کورڈ موشن پڑھی ہے لیکن سرکولر موشن نہیں پڑھی ٹھیک ہے سرکولر موشن کے ہمارے پاس دو تین چیزیں ہیں which is very important کہ سرکولر موشن کے اندر ہمارے پاس پاتھ کیا ہوتا ہے وہ تو نوڈوٹ وہ کروڈ ہی ہوتا ہے کروڈ پاتھ ہے لیکن اگر کروڈ پاتھ ہے کروڈ میں دیکھو آپ کونک سیکشن متماتکس میں پڑھتے ہو ہے پر بولا بنتا ہے پیرا بولا بنتا ہے ٹھیک ہے ہلیس بنتی ہے سرکل بنتا ہے اس پاتھ کی کریکٹر سے کیا ہوگی اس میں ایک فکس پوائنٹ آ رہا ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ پاتھ کے اندر اور دوسری چیز اس میں ہمیشہ فکسٹ ڈسٹنس آئے گا جو ویری ہی نہیں کرے گا تو جو فکس پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہمارے سوٹ میان سرکل موشن کیسے موشن آفن ابجیکت آلاؤں گا کروڈ پاتھ سچ دیکھ اس دسنس فرمہ فکس پوائنٹ رمین کانسٹن اندیت فکس پوائنٹ اس دسنٹر آف سرکل اندہ فکس دسنس از اس ریڈیس ٹھیک ہے ہم یہاں ٹرابل کرتے ہیں فکس پوائنٹ یہ والا یہ سرکل موشن ہے درمیان میں دور جلگا ہے دسنس فکس پوائنٹ جسے آپ سینٹر کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارے پاس آئے گا دسزا ریڈیس فکس دسٹنس جس اس ریڈیس جس کا مطلب جب کچھ سرکل موف کر رہی ہوگی تو یہ ڈسٹنس چینج نہیں ہونا یہ پوائنٹ بھی ٹھی ہونا کیونکہ یہ بھی کہہ فکس ہے یہ بھی فکس پاک جنجو سکتا ہے پاک چینز ہونے کا مطلب کہ یہاں سے لگے یہاں تک ٹیول کر گئے یہاں سے لگے یہاں تک ٹیول کر گئی یہاں سے لگے یہاں تک پورا سرکل ہی کمپلیٹ کر دیا ہمیں پاک چینج ہو سکتا ہے بات ہوگا کرو بھی ٹھیک ہے لیکن اس کرو کی ڈیفائن کریٹرستکس جو ہیں وہ چینج نہیں ہونی ہے تھوٹ اس کی تو موشن اف ابجیکٹ الانگ کرو پاتھ سچ دیکھ اس دسٹنس فم افکس پوائنٹ رمین کانسٹنٹ دیکھ فکس پوائنٹ اس سینٹر اف سرکل ایند اس فکس دسٹنس اس ریڈیس اگر ہمارے پاس چیز موف کر رہی ہے اس بات کے اندر تو ہمارے پاس آگے ہمارے پاس ڈسپلیس کر رہی ہے نا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس آتے ہیں اینگلو ڈسپلیسمنٹ لرنگ آؤٹکم جو ہے اس سے پہلے ہم لینیر ڈسپلیسمنٹ ہے سیمپل ڈسپلیسمنٹ پڑھ چکے ہوتے ہیں اور ڈسپلیسمنٹ اس سے پہلے سیمپل ڈسپلیسمنٹ پڑھتے ہیں نا اور ہم کیسے کیسے پڑھتے تھے اس سے سٹریٹ ڈائریکٹی ڈسٹنس فام دہ سٹارٹنگ میں ہوتا تھا لائن میں ہوتا تھا شورٹس ڈائریکٹی ڈسٹنس ہمیشہ سٹریٹ لائن کے اندر ہوتا ہے اور ڈائریکٹی ڈسٹی لکھتے تھے کیونکہ ویکٹر کوانٹیٹی اب اس اس نیم سگنیفائیز اینگلو ڈسپلیسمنٹ ہمارے پاس اگر ہم سرکل موف کر رہے ہیں تو اف ڈسس اف ڈس پوائنٹ یہ والا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کوئی چیز یہاں سے لیکن یہاں تک موف کرتی ہے یا کچھ سے یہاں سے یہاں سے لیکن فردر آگے تک موف موف پر گئی ہے ٹھیک ہے یا کوئی چیز اس سے بھی زیادہ آگے موف پر گئی ایس پوائنٹ یہ پورا سرکلی ہو گئی ہے ٹھیک اب دو تین چیزیں ہا رہے ہیں ہمارے پاس اگر یہاں پہ موف پر گئی ہے تو یہ جو یہ بھی ریڈیس ہے یہ بھی ریڈیس ہے اب اگر یہ بھی ریڈیس آر ہے یہ بھی آر ہے اور دونوں آر کے انٹرین یہ ایک اینگل بن رہا ہے اس اینگل کو اب کہہ رہے ہو یہ اینگلر ڈسپلیسمنٹ ہے اینگل ڈسپلیسمنٹ ہے اینگل ہی ہوگا یہاں پہ اگر میں دیکھ کنسیڈر کر دوں سپوز یہاں ریڈیس انٹرین بڑھا ہو گیا ایک جیسا نہیں بنا سمجھو ایک جیسا یہ ہے اب اگر یہ اینگل بان رہا ہے اس اینگل ڈسپلیسمنٹ اور کیونکہ ہم نے یہاں سے اپنی جرنی سٹارٹ کی تھی ہم موف کر کے فکس پوائنٹ جس کے اندر ہمارے پاس یہ والا تھا ٹھیک ہے اور ہم نے یہ موف کر کے فکس ہمارے پاس بارہ اس جگہ پہ آگئے ہیں تو اینگل ہی ہے نا کیوں اینگل ہوا کیونکہ ہم نیتومیٹس میں پڑھتے ہیں یہ زیرو ہوتا ہے یہاں نائنٹی ہوتا ہے یہاں یہاں وان ایٹی ہوتا ہے یہاں آپ ٹو سیمٹی لکھتے ہو اور دوبارہ آپ ٹھری سکسٹی لکھ لکھتے ہو تو ٹھری سکسٹی ڈگری کو ایک روٹیشن ہوگی وہ اینگل ڈسپلیسمنٹ ہوگی اینگل ہے نا اینگل ہی تو ہمارے پاس اینگل ڈسپلیسمنٹ اب اگر اس کا میں کونسپٹ کے بعد اس کے میننے کے اوپر دیکھوں کہ ڈفائن کا ورڈ یوز نہیں ہونا اس کے ساتھ ہمارے پاس جو چیزیں آنے چاہیے پہلے چیز تو ہوگی ہمارے پاس کیا یہ اینگل ہی ہے اگر یہ اینگل ہی ہے اینگل کا سورس کیا ہوگا اس اینگل کا سورس کیا ہے جو کونسی چیزی اینگل بناتی ہے جو ہم بھی ڈسکس کیا ہے اینگل کی پوزیشن کہاں ہوتی ہے اس پوزیشن پہ اینگل بن رہا ہے ریفنس ایکسس کونسی ہیں سورس کیا ہے ہمارے پاس یہاں پہ اینگل کم بنا تھا میں سپوسٹ کر رہا ہوں یہ ہے ہمارے پاس 38 ڈگریز سے یہاں پہ 62 ڈگریز سے کیوں سورس کیا ہے سورس یہ والی ہے جس آرک آرک ٹھیک تو ہمارے پاس سورس کیا آرک لیندھ ہوگی ہم اس کو ایس سے ریپیزنٹ کرتے ہیں ٹھیک پوزیشن کہاں بن رہے ہیں سینٹر کے اندر سینٹر میں بنتا ہے نا کس کے ساتھ بنتا ہے ریڈیا ایک ساتھ اینگل ہمیشہ دو لینئر لائنز کے ساتھ بنتا ہے دو لائنز کے ساتھ بنتا ہے یہ دو لائنیاں کیا ہیں دونتا ہے ریڈیا ہے ٹھیک ہے تو اگر اس کو میں دیکھوں تو we can say it's an angle swept out by an arc at center with radii is angular displacement it's an angle swept out by an arc at center with radii is angular displacement ٹھیک ہمارے پاس سیمبل اس کا جو ہوتا ہے پتہ this is theta angle theta سے ہم پہلے بھی ریپیزنٹ کرتے ہیں ہمارے پاس یونٹس اس کے کیا ہوں گے دو یونٹس ہوتے ہیں ایک دو ڈگری this is annotation یا ہم ریڈین جسے ہم شورٹ فار میں ریڈ لکھتے ہیں ڈیفائن ریڈین and express angular displacement ڈیفائن 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 ڈس یہ آرک لیندھ ہوگی اتنی آرک لیندھ کم تھی آرک لیندھ کم تھی آرک لیندھ کم تھی یہ زیادہ ہوگی یہ بھی زیادہ ہوگی اس کا مطلب ہے ہمارے پاس جتنا ایس زیادہ ہوتا جا رہا اتنا ہمارے پاس ثیٹا بھی زیادہ ہوتا جا رہا ہے جس کا مطلب we can write here آرک لیندھ جو ہے ہی ایسی ڈیپینڈگ ڈیریکٹلی اون اینگل و ڈیسپلیس میں آرک لیندھ کسی ڈیپوشی پوشی بنگلی دسپلیس ڈیپوشی پیسی آرک لیندھ ایسی ڈیپینڈگ ڈیریکٹلی اون اب دیکھو جب بھی ہم یہ پروپورشنیلٹی سائن ریموف کرتے ہیں تو ایک چیز لازمی کانسٹنٹ آتی ہے ٹھیک ہے جو جس کانسٹنٹ آتی ہے ایکویلٹی ہوگی اور یہ آر ہوگی اب آر کس کو ریپیزنٹ کر رہا ہے جس اس ریڈیس کانسٹنٹ ہو گیا ریڈیس اچھا اب اس کے بعد آگے ہم ڈیفنیشن آف ریڈین کے اوپر اب ریڈین کو ڈیفائن کریں تو ہمارے پر وہ چیز میں سرکل میں موف کیا ہے اب سرکل کے انترے موف کیا ہے سپوز ایف آئی موف فروم یہاں سے بٹے سٹارٹ کی یہاں سے موف کرتے کرتے ہیں ہم لوگ سپوز یہاں تک آگئے یہ آپ کو اتنا ہیچا نظر آ رہی ہے یہ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آر کیا اور اگر اس کا میں ریڈیس دیکھوں تو میں اسی کو سیدھا کر دوں اگر میں ٹھیک ہے یہ آر کی لیندھ ہے یہ اس کا ریڈیس آگیا ریڈیس اگر آرک لیندھ جو ہے ایف ڈسس ایکل ٹو ریڈیس ایف آرک لیندھ ایکل ٹو ریڈیس تو ٹھیک ہے جو ہوگا ڈس ایکل ٹو ون ریڈین ہوگا ڈس ایکل ٹو ون ریڈین ٹھیک ہے یعنی یہ فارمولے کو یوز کر رہا ہوں ایس ایکلس ٹو آر ٹیٹا بیٹے آپ نے لکھا ہے ٹیٹا کو اگر میں سبجیکٹ نہ ہو کس کے برابر ہو گیا ہے ایس آور آر ٹھیک ہے اب ٹیٹا جو ہے اس ایکل ٹو ون ریڈ ایف اچھا ایڈیبل ایف ایکلؑ لیکھے اگر یہی قنڈشن میٹ کرے گی تو ہوگا سنگل ایف نہیں ٹھیک ہے ایف آس ایکلس ٹو آر ٹھیک ہے تو ٹیٹا ایکل ٹیٹا کی ون ہوگیا ایس آر کے برابر اس کے آر پوٹ کرتے ہو آر آر سے کینسل ہوگا تو ون ہی آنسل آجیے گا اب اس کو ڈیفان کس طرح کرنا ہے کہ اب ڈیفنیشن کیا ہوگی it's a unit of angle swept out by an arc at center with radii ایک نمبر second mark such that arc length is equal to radius of circular path ٹھیک ہے تو اس کی definition کیونکہ سلیورس میں تو لکھیں گے ہم اس کو so unit of angle specify کر دیا ٹھیک ہے which is swept angle کس نے منایا swept out by an arc at center with radii ایک نمبر یہاں کا ہوتا ہے بیٹے it's a two mark definition such that arc length is equal to radius of circular path ٹھیک ہے تو جو چیزیں نوٹ کرنے والے ہیں اس کا مطلب ہے پہلے چیزیں ہم اسی چیز کو فوکس کر رہے ہیں examiner جو ہے وہ ہمیں یہی specify کر رہا ہے کہ یہ unit angle کا ٹھیک ہے جو point نوٹ کرنا آپ نے اس نے پہلے دیا unit of angle یہ unit of angle لیکن angle کون سی چیز trace کر رہی ہے وہ چیز specify کی اس نے اسے چاہیے ایک مارک کے لیے آپ کو ایک مارک دینے کے لیے examiner ٹھیک ہے یہاں کا مارکنگ کی لیگ بتا رہا ہوں یہاں تک ایک نمبر ٹھیک ہے دس آن آرک لین تھو اس نوٹا اینگلو ڈسپریسمیٹ بیٹے آرک لین تک اگر ڈسپریسمیٹ ہوتی میں نے لکھا سور چاہاں اس کے ایک لین کا آرک لینٹھا کیا اینگل کا وہ آرکی لینٹھ ہوگی اگر آؤرک لینڈھ اینگلو ڈسپریسمیٹ ہوتی بیٹے آرکی لینڈھ 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 کے بیسیکلی انگل کرتی ہے وہ آر کی لیند ہے آر کی لیند اگر کم ہو گی تو کامی آنگل بنے گا آر کی زیادہ ہوگی تو بڑا آنگل quxسکہ مارباز کنڈیشن کا ہے یہ کسی کے کس اکند مارقز اف کنڈیشن کنڈیشن کیا ہے ہمارا پاس کے آرک لیندس کھا ہے ایس جو ہے اٹھ شیڈ بی ایکلٹو آر ایس آر کے لیے آرک لیندس ریڈیس کے برابر ہو گی تو ہمار پاس ہو لیے تھکہ ہے اس کا ملٹیپل بھی نہیں ہوگی کیونکہ ملٹیپل ہوگی دیکھو ایس اکل دوار تیٹا ہے نا اگر ملٹیپل ہوگی تو یہ آنسر آپ کا ون نہیں آئے گا ہم آنسر ون لانے کے لیے ایس آر کے برابر ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے یا پوائنٹ فائیو آ جائے گا یہ گریٹو ہو جائے گا وہ نہیں بسیقلی وہ نہیں بننا اچھا یہ کنڈیشن تو ہوگئے اب یہاں پہ دوسری چیز آتی ہے ڈیفینیشن کے بعد کے ریلیشنشپ کیا ڈگری اور ڈیڈین کے اب ہمارے پاس کیونکہ فارمولا ایس ایکلس ٹو آر ٹیٹر فار وان بلوٹیشن یہ ایک ریولیشن کمپلیٹ ہو کر ہوتی ہے تو ایس کس کے برابر ہوگا ایس برابر ہوتا ہے سر کمفرنس کے جس ٹو پائی آر ہوتی ہے اور ایک روٹیشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو کتنے ڈگری ٹرانگل ٹرانسورس کرتا ہے تیری سکسٹی ڈگریز اب یہی اگر پوٹ کرو اس کی جگہ پوٹ ٹو پائی آر ٹھیک ہے اس کی جگہ ہم نے دیکھ لیا ٹو پائی آر ایکلس ٹو آر ہے سچھا ٹیٹر کی جگہ میں نے دیکھ لیا تیسس ٹری سکسٹی ڈگریز اب یہ جو آر ہے اس آر سے کینسل رو ہویا اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس پھر ٹو پائے ریائٹ جو ہوگا ٹو پائے ریڈین جو ہوتا ہے وہ تھری سکسٹی ڈگریز کے ایک ایوانٹ ہوتا ہے یا ایف آئی ڈوائیڈ بوت سائیڈ بائی ٹو تو پائے ریڈین جو ہے جس ایکل دو وان ہنننڈ ایٹی ڈگریز ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس اینگل ڈگری میں گیون ہوگا تو ریڈین میں کنورٹ کرنا ہے یا ریڈین میں کنورٹ کرنا تو میکیز اس لیشنشپ پائے ریڈینز ایکل دو وان ایٹی ڈگریز اب یہ چیز سرکل میں ہم کنسڈر کرتے ہیں اب سرکل کے اندرہ ہمارا پاس اس پوز وان پوائنٹ ایک یہ والا ہو گیا ایک یہ بیٹے ہو گیا زیرو کا تو زیرو جو ریڈ ہو گیا سو لکھنے کی ضرورت کرنا ہے اور ٹو سیونٹی جو ہے ٹھیک سکسٹی جو ہے تھا ٹھیک سکسٹی ڈگریز کس کے برابہ ڈو پائے ریڈین کے برابہ اس کا مطلب ہے ڈسسس ٹو پائے ریڈ ہو گیا ڈسسس ٹو پائے ریڈ ہو گیا ڈسسس پائے بائی ٹو ڈیڈین اینڈ ڈسسس ٹری پائے بائی ٹھیک ہے تو ابھی دو دو چیزیں ایپورٹنٹ پڑھی ہم ہمارے پاس کے انگلر جو جو ڈیفنیشن ہے اس کی وہ پوچھی جا سکتی ہے ہمارے پاس ریڈین کی اس ڈیفنیشن میں بٹے یہ ساری چیزیں اپلائی کرنا دو نمبر کی ڈیفنیشن ہے جب بھی آئی گئی سٹارٹڈی فرم جون ٹوزن سیون نومبر ٹوزن سیون میں آئی اس کے بعد دو تین دفعہ پھر آئی ہے اب ٹھیک ہے تو اس لیے امپورٹنٹ مجھے چیز یہی آئی تھی اچھا اب آتے ہیں کہ فیزیکل سگنیفکنس اس کی سکیلر میں اچھا فیزیکل سگنیفکنس تو یہ کہ ہمارے پاس یہ سکیلر کیٹیگری ہے یا ویکٹر میں آتی ہے یہ فیزیکل سگنیفکنس کا مطلب یہ ہوتا ہے تو بیٹا ہے وہ اس کی آپ کی سلیبس کے اندر نہیں ہے کہ اس کی پی ایس کی ویلو سکیلر ہے ویکٹر ہے ٹھیک ہے تو ہم سمپل کیونکہ جو ہوتی ہے فیزیکلر دیریکشن ہوتی ہے نا ڈیریکشن کلک ویز یا انٹی کلک ویز نہیں ہوتی وہ ایک پوریٹ کو لائن کے اندر جاننی چھوڑی میں اس کو فردر میں آتا ہوں ٹھیک ہے فردر میں آنے کا مطلب ہے جب سکیلو کو آپ ٹائٹ کرتے ہو سکیلو کو ٹائٹ کرتے ہو سکیلو کو بیسیکل جب یہ سکیلو ہے بیٹے کو سکیلو ڈائیور سے درمیان میں چلیں اس کا جو اگر اس کیلو کو ٹائٹ کر رہا ہوں میں میں بھی آلویز موووو موووک کچھو جب ٹائٹ کرتے ہو جو ٹائٹ کر رہے ہو تو اس کیلو کس طرح موووو کر رہا ہوتا ہے اوے فرام او اس چیز کے اندر ٹائٹ اور اس ٹیز کے اندر مووو کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے سک رو موز اوے فروم ابزرور ہمیشہ ٹھیک ہے اور اسی کو اگر آپ انٹی کلوک وائز موف کرتے ہو تو ہمیشہ سکیوڈ ڈھیلا ہونا ہونا اس کا مطلب ہے وہ آپ کی طرف موف کر رہا ہوتا ہے جب اس کو لوس کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب اس ٹریکشن میں آپ موف کر رہے ہو سکریو موز ٹوورڈز ابزرور جب لوس کر رہے ہو ٹھیک ہے تو یہ اس کی ڈیریکشن یہ والی ہوتی ہے اوے فروم اوزرور یا ٹوورڈز اوزرور ٹھیک ہے اوے فروم اوزرور یا ٹوورڈز اوزرور یہ ڈیریکشن آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے کیوں فردر اور اینگلو سپیٹ پڑھیں اس کی بھی یہ ڈیریکشن ہوتی ہے لیکن یہ چیز ہمارے پاس فیزیکل سکریفنس یہ سری بس میں نہیں ہے اس کو ہم کہتے ہیں رائٹ ہینڈ رول رائٹ ہینڈ گریپ رو جو آپ میکنٹیز میں پڑھتے ہیں وہی رول ہے ٹھیک ہے جس میں ہمارے پاس اس طرح فنگرز تو فرائٹ ہینڈ اس ٹریکشن میں جا رہی ہیں تو دیکھو کہ تھم کس طرف پوائنٹ کرل ہے اگر فنگرز ہم آپ کے پاس کرل اس ٹریکشن میں ہوگے تو تھم کس طرف اگر تو وہی چیز ہے ٹھیک ہے تو دس فیزیکل سگنیفکنس اس نوٹ اس لیوز بتا پڑھا ہے کیوں کہ مائنڈ میں آ رہا ہے صرف فیزیکل کوانٹیٹی ہے سکیلر ہے ویکٹر ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو فوکس کر کے کر دوں گا نوٹ اس لیوز سمجھا دیں ٹھیک ہے اب نیکسٹ لرننگ آٹ کام آگی ہے اس کے بعد اینگولر سپیڈ بیٹے اینگولر سپیڈ اور اینگولر ویلوسٹی آپ کے سلیبرز میں ایک ہی طرح دیفائن کی ہوئی ہے اور تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ڈیریکشن کے فرق ہوتا ہے نا میں نے کہا نا فیزیکل سگنیفنس اوپر نہیں ہے ٹھیک ہے اس لیے میں نے یہاں پہ دونوں کٹھی لگ رہی ہیں کیونکہ یہ چیز میں نہیں ہے تو جو چیز میں میں نے اس کنٹ آبی چلتا ہے اچھا اینگولر سپیڈ اب کونسپٹ اس کا کیا ہے سپیڈ کا اویسے ڈفائن کریں وہ ڈسٹنس آبا ٹائنگ ہوتا بیٹے اب ہم اگر سرکلر پاتھ پر موف کر رہے ہیں یہ ہم موف کیا سپوز ہم نے دس ازا سینٹر ہم یہاں پہ زیادہ پاتھ پر موف کر گئے ہیں اور یہاں پہ چلتے سرکلر موف کر گئے ہیں ڈاٹ بیٹے میں نے جہاں پہ مارک کیا وہ سینٹر پر پیزنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ ریڈیس ہے سیم ہونے یہ ریڈیس ہے تو ٹھیک نہیں بھی سیم لگ رہا تو سیم ہے اچھا یہ ریڈیس ہو گئے ایس اس آرک لیند ایس ہو گئے بیٹے اب دیکھو جو ہم سرکلر موف کر رہے ہوتے ہیں یہاں سے دیکھیں یہاں تک پہنچیں سکسٹی ڈگری اینگل ٹریس ہوا نائنٹی ہو گئے وان ایٹی ہو گئے کس طرح ہو گئے ٹائم کے ساتھ ٹائم تو چلتا جا رہا ہم پڑھے نہ اپنے ٹائم تو گزر جائے گا ٹائم تو ٹائم تو دیفنیٹی بیسی بیس کونٹ انڈیپینڈنٹ کونٹیٹی جلتی رہنی نیچرین ڈفائنڈ کیا اس کو اس کا مطلب ہمارا پاس اس جو ہے وہ ویڈی کر رہا ہے ایٹیلٹا ایس ہے جو چیز ویڈی ڈیلٹا سا نکلیا اور ٹائم بھی تو چینج ہوتا جا رہا ہے تو یہ بھی ہمارے پاس ٹائم تو اگر یہ چیز چینج ہو رہی ہے تو ہم نے پڑھا تھا آرک لینچ جیس ڈیریکٹیو پوشنٹو اینگلڈسپریسمنٹ تھی تو یہ ہمارے پاس کہا یہ بھی چیز چینج ہو رہی ہے ڈیلٹا تھیٹا اب یہ بھی ٹائم کے ایک آرگلی چینج ہوتا رہا ہے جس ٹائم کے آرگلی اس چینج ہوگا اسی ٹائم کے آرگل یہ چینج ہوگا تو یہ جو چیز آرہی ہے جس کو آپ کہہ رہے ہو یہ سیمپل سپیڈ آرہی ہے ڈسپیڈ دسٹنس آور ٹائم یہ کہہ ہے انگلڈسپریسمنٹ آور ٹائم تو this is انگلڈسپید آرہا ہے یہ جس الزیٹا تیٹا آور ڈیلٹا ٹیڈسٹ اینگلڈسپریسمنٹ ٹھیک ہے اب اس انگلڈسپریسمنٹ کو ہم اگر دفائیں کرتے ہیں ڈیفنیشن پوشنے نہیں پھر اس کے اندر دو تین چیزیں پہلی چیز آیا پھر آیا ڈیفنیشن اور مینی کے اندر پیٹا جب ڈیفائن کا ورڈ یوز کرتے ہیں وی آلویز نیڈ ٹو ریفر ٹو ایمیتمیٹیکل فرمولا ٹھیک ہے جب ہم میننگ کے اندر ہوتے ہیں تو آپ نے اس کے ریفرنس کے کارڈنگلی کو چانس دانی یہاں ریفرنس تھا یہ پوزیشن کیا آتی ہے یہ ریفرنس سے یہ ٹھیک ہے اس لیے میں نے میننگ میں لکھا ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا میننگ کے اندر ہوتا ہے تو جب وہ ڈیفائن کا ساتھ ہوگا تو ہمیشہ میتھومیٹیکل فرمولا آپ کے مائنڈ میں آنا اس کے اقارڈنگ لیے آپ نے اس کو آنسر دینا ہوتا ہے اب میننگ کے اندر ہمارے پاس کیا ہے اینگلر سپیڈ جس میں آئے گا چینج آف اینگل پار یونٹ ٹائم ٹھیک ہے کس کے کارڈنگی چینج ہوگا سویپٹ آؤٹ اس کو اگر آتا ہے نا what is meant by angular سپیڈ تو بیٹے اگر ہم لکھتے ہیں انگلر دسپیسمنٹ پار یونٹ ٹائم اس کال انگلہ سپیڈ اگر میں یہاں پہ دیکھوں تیسری اگزامپل کے اندر میرا اینگل کتنا تھا یہ والا چینج ہو رہا تھا بٹا کیوں کہ انٹی کلوک ویز میں لے رہی ہوتی ہے آپ یہ ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس فارمولا اس کا سمبل لے گیا سمبل اس کا کیا ہوگا اور اس کا پھر فارمولا ہم کیا لکھیں گے سمبل which we use for this one this is represented with omega 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 this is not w actually omega بیٹے یہ ڈبل ہم نومل ہستان لکھتے ہیں اس میں پوائنٹیڈ از اینگل تفائن وہ ہوتا ہوں ٹھیک ہے امیگا ایکٹری یہ بھی امیگا سمبل ہوتا ہے اوم کا سمبل جو ہے یہ بھی امیگا یہ بھی امیگا ہے ایک کپٹل میں شاید یہ جو ہوتا ہے یہ کپٹل لیٹر میں ہوتا ہے یہ ہمکے سمول میں امیگا بیٹے اس کا سمبل ہو گیا تو فارمولا کس کے برابر ہوگا ہے اس لوگوں سے دلٹا تھ تھیٹا ne test ایک بڑی یونیٹس کیا ہوں گے اس کے โڈ ٹھیک آئرنٹا تھیٹہ انگل itare 지난 ڈیڈین ٹائیم پر سیکنڈ ڈیڈین پر سیکنڈ ڈگری پر سیکنڈ ڈیگری پر سیکنڈ بھی ہوسکتا ہے لیکن میکسیم ڈیڈیو نائن لڈیڈین پر سیکنڈ دیگری میں کنورٹ کر سکتے کہ ہمارے پاس یہ تو ہمیں پتہ کہ یہ جو چیز ہے چینج اینگل ہویا کیا آر کی لیندھ نہیں ہے تو آر کی لیندھ کے لوں کو یہاں پہ بندہ اگر موو کر رہا تو دیفینیٹلی یہ بھی ڈسٹس ٹیول کرتا جا رہا ہے سپیڈ آ رہی ہے یہ سپیڈ ہے یہ کیا ہے یہ بھی سپیڈ ہے لیکن یہ ہمارے پاس اور سپیڈ ہے یہ اور سپیڈ ہے اب دونوں میں فرق کیا آتا ہے ریلیشنشپ کیا ہے سپیڈ ہے لینئر اینڈ اینگلر سپیڈ یہ بٹا یہ میں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اگر دوٹس ہی ٹھیک ہے نا انہی دوٹس کو میں اٹھا رہا ہوں یہاں سے یہ ہے سپیڈ ہے ٹھیک ہوگیا آپ اسی کو اس کو سٹریٹ لائن میں لے جائے لانتھ پہ کوئی جنس تو نہیں آنی نا تو یہ لینئر ہوگی لائن بندتی لینئر لائن لائن بننے سے دستنس تو چینج نہیں ہوا دستنس تو وہی رہا یہاں پہ بھی دلٹا ایس تھا ڈیلٹا ٹیچینج ہو رہا تھا یہ بھی کہا ڈیلٹا ایس ہے ڈیلٹا ٹیچینج ہو رہا ہے تو یہ کس کے برابر آ رہی ہے بھی ہی ہے اگر یہ کس کے برابر آرہی ہے اومیگا تھا تو ریلیشنشپ کیا بنتا ہے ریلیشنشپ یہ بن گیا کیونکہ ہم نے فارمولا پڑھا ایس ایکلس ٹو آر تھیٹا جو چیز چینج ہو رہی ہے بیٹا ایس چینج ہو رہا ہے تھیٹا بھی چینج ہو رہی ہے اب یہ چینج جو ہو رہی ہے دونوں میں this in accordance to time آرہا ہے اس کو بھی میں نے ٹائم سے divide کر دیا میں نے اس کو بھی ٹائم سے ڈیوائٹ کر دیا سارے کو ٹائم سے ڈیوائٹ کیا ہے اب یہ کیا ہوتا ہے distance over time speed ہوتی ہے وی ہوگی ڈیلٹا ٹیٹا و ڈیلٹا ٹی کس کے برابر ہے اومیگا وی ایکلس ٹو آر اومیگا this is the next relationship